ملک صاحب کیا حالات ہیں پنجاب کے اور بات کس طرف چلنے کے لیے اور آپ کو جو یقین دہانیاں کروا کے آئے تھے اب وہ آپ کی اپنی مسکرہاتوں میں بدلتی جا رہی ہیں کیا چکر چلا ہے اور آپ تو بڑے اہم آدمی ہیں بریجنگ کے اعتبار سے بھی میسنجرنگ کے اعتبار سے بھی اور بہت ساری جنگوں پر ڈیمج کنٹرول بھی کرتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اور مجھے کچھ سمجھنا چاہیے بلکل سمجھ سے بالاتر گفتگو ہے میں تو نہیں سمجھ سکا کہ کون سی آپ ڈیمج کنٹرول کی بہاں جب یہ اس طرح کے معاملات تھے آپوزیشن اور گورنمنٹ میں سٹینڈ آف ہوتے ہیں تو تب میں بیچ میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں میں نے کیا کہہ دیا اور بارکیف بادل ہیں اور حبس بھی ہیں دونوں چیز ملک صاحب مجھے بتائیں کیا اب سٹیٹیجی پی ڈیم آپ لوگ جنرل ایکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں یا ابھی نہیں کوئی اشارے آنے باقی ہیں کیونکہ اشاروں پر چل رہی ہے پی ڈیم ساری نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ کے سوال بہت قابل اعتراض ہیں اور بالکل میں آپ سے ان سوالات کی توقع نہیں کرتا اشاروں پر اشاروں والی بات کوئی نہیں آپ سمجھیں دیکھیں یار فہد صاحب جتنی تکلیف ان سیاسی لوگوں نے جنہوں نے عمران خان سے اختلاف کیا ہے کبھی تصور بھی کی جا سکتی ہے نہ سماج بچا نہ سیاست بچی نہ ریاست بچی اور اب تو وہ شخص شرک کے فتوے دینے لگا اور کہنے لگا جو مجھ سے اختلاف کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے کیا بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں اور رات جانتا کر رہی بی ڈیم کی بات یہ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی اس دشت کی سیاہی میں ساری زندگی گزری ہے اچھے برے حالات اور یہ برینڈنگ کرنا یہ ایک جھوٹا پروپوگینڈا کریٹ کر کے اس کے اوپر اپنی ساکھ کھڑی کرنا میں اس بات پہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ جھوٹ پہ کھڑی امارت بہت جلدی زمین بوس ہوتی ہے اگر امریکی خط درست ہے تو یہ بیانیاں ٹھیک رہے گا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پاپولیریٹی کی وہ ایک کلٹ کریٹ کر کے اس خط کے سہارے یا جو کچھ ابھی تک وہ سیاسی طور پر کہتے رہے ہیں یہ ایک ایک it's like a balloon اور یہ ایسے پرک ہوگا آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے سامنے ہوگی فیلال تو آپ کا اپنا نیریٹیو اور پارٹی کے مسائل اور جو کلکولیشن کی تھی وہ ساری غلط ہو رہی ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ اس کو کن کلکولیشن کی آپ بات کر رہے ہیں زمین اندخوابہ بھارے پنجاب چلا گیا الیکشن ہار جانا ادم اعتماد میں گئے تو جلاب اکشدی امران خان کو نہیں نہیں الیکشن ہار جانا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پبلک ووٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں اس الیکشن میں منڈٹ نہیں ملا تو ہم اگر الیکشن میں اپنی توقع کر سکتے ہیں کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں الیکشن کی ہار جیتے کے بعد جہاں تک یہ بات کہ اس ادم اعتماد کی نتیجے میں امران کو جلا ملی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس کی چار سال کی مس گورننس اس کی بچھائیوی یہ لینڈ مائنز ایکانومی کی تباہ حالی ایک ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر فور ایکانومی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ اگر ہمارے چار ماہ میں ہوا ہے اور اس کا کیا دھرہ نہیں ہے تو پھر مجھے آپ کی اکل پر بھی شک ہے نہیں دو سو پچاس کا ڈالر کس دور میں آپ چل رہے ہیں دو سو پچاس کا ڈالر میری اکل پر ماتم کریں آپ دو طرح سے کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں کریں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دو سو پچاس کا ڈالر عمران خان صاحب نے آپ کی ہے نہیں دیکھیں نا آج کے دن دو سو پچاس کا ڈالر عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ کی پیدائش کب ہوئی آپ انہی سال کے ساتھ ڈالر بتائیں ڈالر بتائیں مجھے بتاؤں گا نا اپ میرے جیسا سوال آپ ایسٹی میٹ کر لیں ایسٹی میٹ کر لیں کوئی سی کہلیں کی کوشش کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ اس وقت ڈالر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہو بھی جائے گا وہ ریلیٹڈ آئی ایم ایف کی اس آپ کی انگیجمنٹ کے ساتھ جو یہ بیچ میں چھوڑ گئے اور جو آئی ایم ایف ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ان کے ساتھ جو کمیٹڈ چیزیں تھی وہ پوری نہیں کی اور جو ان کی وہاں پہ ان کے ساتھ ایک انڈر ٹیکنگز تھی ان کو بیچ میں چھوڑا اب جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت پتا یہ چلا کہ تقریباً ڈیڑھ سو ارب روپے کی یہ سبسیڈیز جو کہ اناثرائز سبسیڈیز ہیں اس ارینجمنٹ میں سے یہ دے رہے ہیں جس میں انہوں نے کمیٹ کیا تھا کہ ہم نہیں کریں انہوں نے پیٹرل کی پرائیسز پر انہوں نے گیس کی پرائیسز پر انہوں نے صرف کہ اپنی ایک پاپولیریٹی کو مد نظر رکھا آج اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمیں عظام بھگتے ہیں ہم اس خوف کے تابے کہ سے ہمیں پولیٹیکل ہٹاری آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں جب ڈالر اتنا مہنگا ہوگا جب یہ پیٹرل کی پرائیسز اتنی زیادہ ہوں گی تو آخر اس ایکانومی کو سٹیبل بھی تو کرنا ہے نا یہ نارا سٹیبلیٹی کا مارتے رہے اور کوشش یہ کرتے رہے کہ پاپولیزم پر چلے جائیں تو یہ دو بہت بڑے تضاد تھے اور یہ چار سال کی مس گورننس کا نتیجہ ہے آج جو ڈالر دو سو تیس چالیس پہ آج پانچ پانچ روپے ڈیلی کی بیسس پہ ڈالر بڑھ رہے یہ قابل تشویش ہے اور ہماری ایکنومک ٹین سے آج بھی میری جو انٹریکشن ہوئی ہے اس پر مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کچھ پوزیٹیو سائنز ان اڈے اور ٹو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے نواشیف صاحب کو اجازت نہیں ملک آنے کی نہیں ان کو فل فور آنا چاہیے چاہیے یا مطلب نہیں یہ ان کے دوکٹرز پہ ڈیپنڈنٹ ہے یہ جو پوزیشن ہم ان کی اس گورنمنٹ سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اجازت نہیں ہے یا دوکٹرز کا مسئلہ ہے نہیں دوکٹرز کا مسئلہ ہے ساکڈار صاحب کبھی دوکٹرز کا مسئلہ ہے انہوں نے تو بھی کل کہا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مجھے دوکٹرز کا اجازت دیں گے میں آجوں گے انشاءاللہ thank you so much